اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ وزیرِ خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے قلمدان واپس دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور حمادر اب نئے وزیرِ خزانہ ہوں گے تو یہ بڑی اہم اپڈیٹ ہے کیونکہ اسی حال سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے سینیٹر کے موقع پر حفیظ شیخ صاحب کو سینیٹر بنانے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد ان کو کنٹینئی رکھتا ہے لیکن اب حمادر سپسی خزانہ بنانے کا فیصلہ گیا ہے بڑے پیمانے پر حفیظیوں کا وزیراعظم عمران خان نے فیصلہ کیا تھا اسی فیصلے کی یہ کڑی ہے حماد ازر کو وزیراعظم کی خزانہ بنانے کیا ہے اور بڑی بہت یہ ہے کہ عبدالحفیظ شیخ جو خزانہ کے پر کرتے ہیں وہ اسے آئے جانے کا فیصلہ گیا ہے یہ آخری تبدیلیں ہیں اور بہت سی تبدیلیں پانی میں ہیں اچھا اطلاعات حوالے بھی ہم ڈیویلپنٹ ہونی ہے آج وزیراعظم کی زیرِ صدارت کچھ دیر پہلے ہی ایک آہم اجلاس ہوا ہے جس میں آہم رہنما شریک ہوئے ہیں اور ذرائع نے بتایا ہے کہ وزارت اطلاعات میں بھی تبدیلیوں کا امکان ہے شریف راز وزیراعظم کی ہوئے پڑھیں گے یا نہیں اپنے بارے میں یہ اطلاعات ہے جو وزیراعظم کیا ہے جو وزیراعظم سے جا گیا اور حد ازر کو وزیراعظم سے خرمدان دیا جائے گا ان حوالے سے ہمتی ارکام سے تذبیق کیا رہی ہے حیصل جاوید اور دوسرے کچھ لوگ ہیں ان کے ناموں پر بھی گوھر کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کابینہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے خاص طور پر فروخ عبید کا نام بھی زیرے گوھر ہے تو یہ تبدیلیاں آئندہ چند دنوں میں متوقع ہیں وزارت اطلاعات اور وزارت خزانہ میں یہ بڑی تبدیلیاں ہونی تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم تبدیلی ہوگی جو نتیم بابر کو ہوتے سے ہٹایا گیا ہے ان کی جگہ پر کون آئے گا اس بارے میں گوھر کیا جا رہا ہے اور اطلاعات یہ ہے کہ شاید شریف فراغ کو ان کے عدے پر ریلے کر رہے یہ فیشل ایڈوائزر یا پھر وزیر بنا دیا جائے گا نہ آئے بات حصول بچار جاری ہے اور این امکان ہے کہ کامیرات جو ملوز ہوتا جمعیرات کو کر دیا گیا ہے تو جمعیرات کے دن تک ان چیزوں کی اناناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے بات دلکہ فواد چودری کی یہ رائے ہے کہ اگر ان کو اس وقتے پر لانا ہے تو پھر ایڈیشنل چارج ان کو دیا جائے وہ وضاعت سائنس اینڈ ٹکنالوجی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اس وقت دسکٹر ہیں بہت شکریہ عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ بڑی اہم اپ ڈیٹ ہے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو کہ پہلے وزیراعظم پاکستان کے اپریل دوہزار انیس سے دسمبر دوہزار بیس تک ان کے ایڈوائزر تھے مالی امور پر وزیر خزانہ کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے بعد ازہ انہیں وزیر بنایا گیا وفاقی وزیر کیونکہ ایک آئین میں یہ شک موجود ہے کہ چھے مہینے تک اسی بھی شخص کو وفاقی وزیر کا عوضہ دیا تھا پھر انہیں سینیٹر بنانے کی بھی کوشی گئی لیکن اب انہیں ہٹا دیا گیا اور حماد حضر صاحب جو کہ ریوینیو ڈیویزن میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اپنی جو صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور اس کے بعد منسٹر آف سٹیٹ رہے تھے پھر فیڈرل منسٹر برائے ریوینیو بنے اور ایف ای ٹی ایف کے ساتھ جو ان کی میٹنگز ہوئی ہیں جو ان کا کردار رہا اس حوالے سے اس سے وزیر عظم پاکستان بہت زیادہ خوش تھے انہوں نے حضر کی صلاحیتوں کی تعریف بھی کی اور اب انہوں نے دیکھا کہ اس کا سمر بھی ان کو مل گیا کہ ان کو وفاقی وزیر برائے خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جو انہوں نے دیکھا